اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیوبند کے سب سے بڑے عالم دین جو ایشیا کے اندر سب سے بڑے عالم دین سمجھے جاتے ہیں اور جنہوں نے دیوبند مدرسی کی بنیاد رکھی اور تعلیم کا آغاز کیا آج ہم ان کے مزار کی زیارت کرانے جا رہے ہیں اور یہ قاسمی قبرستان ہے جو دیوبند کے اندر دارلوم جو بڑا مدرسہ ہے اسی کے برابر سے راستہ آ رہا ہے کچھ ہی فاصلے پر یہ قاسمی قبرستان ہے اور قبرستان کا اندر کا یہ منظر ہے اب ہم آپ کو اندر جا کر کے دکھاتے ہیں اور ان کی قبر کی زیارت کرواتے ہیں جو سب سے بڑے عالم دین دیوبند کے سمجھے جاتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ یہ قاسمی قبرستان ہے اور اس کے اندر یہ قبریں ہیں بڑے بڑے بزرگوں کی قبریں ہیں اور آج جو ہم آپ کو زیارت کرائیں گے وہ مولانا قاسم نانوتوی کی قبر کی آپ کو ہم زیارت کرانے چاہ رہے ہیں ایشیا کے نمبر ون حالم دین قاسم نانوتوی مولانا قاسم نانوتوی کا مزار اب آپ کے سامنے حاضر ہے مزار مبارک حجت اللہ فی الارض امام الاکبر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو اس وقت سامنے آپ مزار دیکھ رہے ہیں اور قبر دیکھ رہے ہیں یہی مولانا قاسم نانوتوی کی قبر مبارک ہے جنہوں نے دنیا کے اندر اسلام کو بہت ہی صاف سترے انداز میں پیش کیا اور جتنے بھی باطل پرست لوگ تھے ان کو دندان شکن جواب دیا اور دین اسلام کی حقانیت کو پوری دنیا کے اندر اہام کیا یہ ہے مولانا قاسم نانوتوی کی قبر اور انہی کے برابر میں جو دوسری قبر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے مولانا سالم صاحب قاسمی جو دارلم دیوبند وقف کے محتمیم رہ چکے ہیں سابق محتمیم خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب یہ ان کی قبر ہے جو قاسم مولانا قاسم نانوتوی کے برابر میں ہیں تو یہ دو بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں اور اسی کے برابر میں مولانا سالم صاحب کی قبر کے برابر میں جو قبر ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہو جو سابق محتمیم دارلم دیوبند رہ چکے ہیں اور مولانا سالم صاحب کے والد صاحب ہیں یہ ان کی قبر مبارک ہیں یہ تینوں بڑی بڑی ہستیاں ہیں اور دیوبند مکتبہ فکر کے بڑے جید اور بڑے عالم ان کو سمجھا جاتا ہے مانا جاتا ہے ان کے علم کا پوری دنیا کے اندر ڈنکا بچتا ہے اور ان تینوں کی قبر آس پاس میں ہیں بلکل بغل میں ایک دوسرے کے سوئے ہوئے ہیں آپ ان کے لئے دعائے مغفرت ضرور کریں اور جب بھی ہو سکے تو جب بھی ہو سکے تو ضرور آپ دیوبند کے اندر تشریف لائیں اور قاسمی قبرستان میں ضرور آئیں اور ان لوگوں کی قبر کی زیارت ضرور کریں بزرگوں کی قبروں پر آنا چاہیے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور دل بھی صاف سترا ہوتا ہے اب آپ دیکھئے کہ ان سب کی قبریں کتنی بلکل یعنی کہ ہر طرح کی بدات سے خرافات سے پاک اور صاف ہیں نہ کسی طرح کے فول ہیں نہ پتیاں ہیں اور نہ ہی کسی طرح کا چڑھاوا ہے نہ چادر ہے نہ کچھ ہے بلکل سادگی کے ساتھ میں یہ قبرستان ہے اور یہ بزرگوں کی قبریں ہیں اور یہ جو سامنے کتبے لگے ہوئے ہیں جن پر لکھا ہوا ہے تو یہ بھی صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو دور دراز سے سفر کرنے کے لئے آتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے قبر پا سکیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور کرے اور درجات کو بلند کریں آمین